اسلام علیکم ناظرین ایک نئے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاگ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں آج انسٹا ڈاگ صاحب سے کچھ سوالات ہم نے کرنے ہیں سائلیچ کے بارے میں ڈاگ صاحب آپ سے جو سوال آتے ہیں جو پہلا سوال ہے میرا وہ یہ ہیں کہ آج کل جو ہے سائلیچ کے بہت خرچے ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہیں دیکھو عابد جو چرچہ ہونا اور بات ہے افادیت ہونا اور بات ہے اور اس کو جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ صرف پیسے کا زیادہ ہے چلیں میں دو حرفی بات کروں گا کہ یہ پیسے کا زیادہ ہے سائلیچ بنانا کیونکہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اس کی اصل میں کمپوزیشن کا پتہ نہیں ہے کسی ایک بندہ نے کبھی کہیں غلطی کر لی اور کیونکہ پوری قوم کوپی پیسٹ پہ چلتی ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ سائلیچ کی پروٹین بڑھاتے بڑھاتے اب یہ آرہ بارہ تک لے آیا ہے حالانکہ اگر اس کا انیلسز کیا جائے ایس فیڈ بیسز پہ تو اس میں صرف ڈیڑھ پروٹین ہے تو چلیں دو لگا لیں تو اس سے زیادہ نہیں ہے تو یہ پیسے کا ضیا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اصل میں یہ ایک اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے چارے کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہے اور اس محفوظ کرنے میں ہیں کوئی دس سے بارہ پرسنٹ لوسز آتے ہیں یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ جو آپ سائلیچ بناتے ہیں اس کے اندر جو گرمیش پیدا ہوتی ہے جو ستر دگری ٹیمپیچر پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اندر کا گلوکوز برن ہو کے تو سیلولوز برن ہو کے تو وہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے تو آپ کو لوگ یہ کہیں گے جی کہ سائلیچ بنانے سے پروٹین بڑھ جاتی ہے یا سائلیچ بنانے سے انرجی بڑھ جاتی ہے یہ سب جھوٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہے کم بڑھ جاتی ہے ڈاٹ صاحب جو سائلیچ ہے اس میں پروٹین ہوتی کتنی ہے سائلیچ میں نے بولا تھا کہ ڈیڑھ سے دو پرسنٹ میکسیمم میکسیمم اس سے زیادہ پروٹین ہو ہی نہیں سکتی میں آپ کو بتاتا ہوں نا لوجیک سے کہ آپ ایک گیلی چیز لے کے آ رہے ہیں جس میں پینسٹھ سے ستر پرسنٹ پانی ہے پانی ہے دلکل ٹھیک ہے اور تیس فیصد صرف اس میں آپ کا ڈرائی میٹر ہے تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ جس میں ستر پرسنٹ پانی ہوتا ہے جو دانہ ہوتا ہے جو خوشک ہوتا ہے اس میں نو پروٹین ہوتی ہے تقریبا تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک پورا پودا جس میں سارا فائبر ہے اور جس میں لگنین ہے جس میں اور بہت کچھ ہے سیل لوڈ ہے یہ وہ اس میں کیسے یارہ پروٹین ہو سکتی ہے جبکہ ہمیشہ پروٹین دانے میں ہوتی ہے بیج میں ہوتی ہے تو یہ یہ کہتے ہیں جی ٹانڈے میں اتنی پروٹین آگئی کیسے آگئی یہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ بس کسی نے کہہ دیا اور بس چل پڑے حالان پاکستان کے لیے ویسے بھی سائلج جو ہے نا وہ فیزیبل نہیں ہے اچھا آپ صاحب سائلج جو ہے وہ گھر میں کس طرح کیلو پڑتا ہے اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چارہ جو سبز چارہ ہے اگر ڈرائی میٹر بیس پر دیکھا جائے تو یہ آپ کو تقریباً چھتیس سے چالیس روپے کلو پڑتا ہے اور چالیس روپے کلو میں آپ مکہی خوش کی ہوئی یعنی ٹانڈا اور اپنے جانور کو کھلا رہے ہیں کیونکہ باقی تو پانی ہے یعنی ستر پرسنٹ پانی ہے اور تیس پرسنٹ ڈرائی میٹر ہے اور اگر آپ اس پارٹس کے حساب سے دیکھیں تو یعنی چار حصے پانی اور ایک حصہ جو ہے وہ ڈرائی میٹر ہے تو اس کو اگر ضرب دیں آپ کو یارہ روپے کلو بارہ روپے کلو سائلج مل رہا ہے تو اٹھالیس روپے کلو پڑتا ہے لیکن میں نے تھوڑی سی ریایت کر کے تو اس کو آپ چالیس کہہ لیں ادر وائز یہ آپ کو گھر میں اٹھالیس پڑتا ہے اور لوگ بے وقفی کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں ڈیری کہاں سے فیزیبل ہوگی جب آپ کے انپٹ انپٹ کاسٹ ہی اتنی زیادہ ہے تو لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں نا مسئلہ یہ ہے کہ پروپوگنڈا کرنے والے زیادہ ہیں اور سمجھنے والے کام ہیں کوئی بندہ آکے لوجیک سے میرے سے بات تو کرے کہ ایک چیز کے اندر ستر پرسنٹ پانی ہے اور اس کا ریٹ یارہ روپے ہے تو آپ خود یعنی چلیں ایسے ہمارے فارمر کیونکہ سادہ ہیں تو آپ ایسا کرنے کہ یارہ روپے میں آپ ایک کلو لے کہتے ہیں دو داس کلو چارہ جو ہے سائل لے دی وہ کتنے میں آیا ایک سو داس روپے میں اور اس میں ڈرائی میٹر کتنا آیا تین کلو تو ایک سو دس کو تین پر تقسیم کر لیں تو آپ کو سامنے اس کے کافت آ جائے گی کیونکہ باقی تو پانی کی پیمٹ کر کے آپ آ رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ملک کے لیے تو یہ ہے ویسے بھی فیزبل نہیں تھا اس کے اوپر آپ فلم لگاتے ہیں اس کو ریپ کرتے ہیں مچین دی امپورٹ ہو رہی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر اوور ایڈ ڈال رہے ہیں کھڑے ہیں لوگ تو وہ آپ یعنی اگر فرض کہیں ایک سیب ہے تو سیب کے اندر جو انرجی ہے وہ تو وہی رہنی ہے چاہے اس کو جوس نکالیں چاہے اس کو ویسے کھا لیں بلکل وہ تو وہی رہنی ہے تو ادھر کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس کا جوس نکال کے کہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی اس میں پروٹین زیادہ ہے بھئی ایک سیب کا آپ نے ایک گلاس جوس نکالا اور وہ اس گلاس کے اندر ہی وہ پورا سیب ہے تو اس میں پروٹین کہاں سے بڑھ گئے کیوں اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوئی تو یہ سوچیں گے ناک صاحب اگر مطلب سائلی جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہے یا زیادہ کوسلی ہے تو اس کا نیمو بدل کیا ہے ہی ہمارے ملک میں کیونکہ ہیپ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ چارہ کاٹ کے وہیں رکھ دیں خوشک ہو جائے گا اس میں کوئی لاسز نہیں آئیں گے کوئی ریپنگ کا خرچہ نہیں ہے کوئی مشیندی نے ریکوائیڈ صرف چوپنگ والی ایک مشین آپ لیں وہیں ہی کاٹ کے وہیں رکھ دیں شام کو کٹھا کر کے بیل بنا کر جیسے توڑی کی بیل بناتے ہیں لوکل مشین دی ہے ہمارے اپنے ملک کی ہے تو اس سے بیل بنا کر رکھ لیں اس میں کوئی لاسز نہیں ہوں گے اس پہ ایکسپنس کم آئیں گے اور ریڈی ٹو یوز ہوگی آج ہی بنایا آج ہی کھلا دیں لیکن سائلیج کو تو پنتالیس دن چاہیے ہوتے ہیں تو کہاں کی اکل مندی ہے اچھا کیا پاکستان میں سائلیج کامیاب نہیں ہے دیکھیں کامیاب کی بات نہیں ہے فیزیبل نہیں ہے فیزیبل نہیں ہے فیزیبل نہیں ہے اس کی جو پرائیس ہے اور جو اس کی اس کے اوپر ایکسپینڈیچر آ رہے ہیں مشین دی اور یہ وہ انڈسٹری بنتی جا رہی ہے لیکن یہ ویسی ہے جیسے پولٹری انڈسٹری ہے کہ ستر پرسنٹ چیزیں تو باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو تیس پرسنٹ اپنی چیزیں ڈال کے تو کہتے ہیں جب ملک کی دوسری بڑی انڈسٹری کیسے بھئی آپ آپ نے تو ملک کا بیڑا گھر کر دیا کہ آپ ساری چیزیں جو ہیں امپورٹڈ لے کے آگے اور اپنی روری جو پولٹری تھی اس کو تباہ کر رکھ دیا انیس سو نوے سے پہلے پہلے انڈا کہاں سے آ رہا تھا ہمارے دیاتوں سے آ رہا تھا اور اس پہ کوئی کاؤس نہیں تھی کیڑے میں کوڑے کھا کے اور گھنے گھنڈا آپ کو آ رہا تھا اور سستہ بھی تھا پاپولیشن کو سپورٹ بھی مل رہی سارا کچھ پھر بعد میں یہ کمرشلائزیشن ہوگی اور ترقی ہوگی کیا ترقی ہوگی کہ آپ نے ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر سے امپورٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنی پولٹری جو ہے اس کا بیڑا گھر کر دیا اچھا ڈرک صاحب آپ خود بھی تو سائلج بناتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی میں سائلج منع نہیں کرتا میں کہتا ہوں یہ فیزیبل نہیں ہے میں جو سائلج بناتا ہوں اس کی قیمت آٹھ روپے ہے جو لوگ بناتے ہیں اس کی قیمت بارہ روپے ہے تو میں یہ کہتا ہوں ایک آنمی میں بیلد کریں میں سیپ کا سائلج بناتا ہوں آج کر سیپ کا سائلج میں دے رہا ہوں میں کینو کا سائلج بناتا ہوں میں ناشپاتی کا بناتا ہوں میں وہ جیوسز جو جیوس والے جو لوگ یہ نکال رہے ہوتے ہیں میں ان سے کلیکشن کرواتا ہوں اس کا سائلج بناتا ہوں وہ چھے روپے کلو ہے تو چھے روپے میں تو وارے میں ہے لیکن بارہ روپے میں سائلج وارے میں نہیں ہے پھر یہ ہے کہ سیپ کی افادیت اور ایک مکہی کے ٹانڈے کی افادیت وہ برابر تو نہیں ہوسکتی تو اس میں افادیت یاد ہے اس لیے میں بناتا خود بھی ہوں لیکن میں مکہی کا نہیں بناتا میں جوار کا نہیں بناتا میں بائی پروڈٹس کا بناتا ہوں تاکہ فارمر کو فائدہ ہو سات آٹھ سوپے کلو وہ لے کے جائے تو وہ وائبل ہے اب سات آٹھ میں بھی ظاہر ہے پیکنگ کے اگر پیکنگ نہ لے پیکنگ نہ لے تو چھے روپے کھلا لے لے میرے سے چھے روپے اور اپنے بنکر میں ڈال لے تو اس اس طرح کی کام کرنے چاہیے نہ کہ آپ جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے جناب وہ اتنی بڑی بڑی مشین دی چائنہ سے آ رہی ہے جرمنی سے آ رہی ہے ترکی سے آ رہی ہے کتنے لگے جی چھے کروڑ پہ لگے جی میں نے سائلیج کا سیٹ اپ لگا لیا بھئی ہمارے ملک کے لیے یہ نہیں ہے اور اگر کرنا بھی ہے جو ہے تو آپ اپنی انڈیجنس جو ہیں جو چیزیں ہیں ان پر کام کریں بائی پروڈکس پر کام کریں اچھا رب صاحب ابھی آپ نے اپل سائلیج کی بات کی تو کیا اپل سائلیج ابھی آویلیبل ہے جی ابھی سیزن ہے ابھی آویلیبل ہے میں دے رہا ہوں آگے کینو کا سیزن آنے والا ہے انشاءاللہ کینو کا یعنی ہمارے لوگ اتنے میں بس میں کیا کہوں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شیرہ وہ چالیس روپے کلو لے لیتے ہیں اپنے کینو کا شیرہ جو ہے وہ رول رہا ہے اور اس کی افادیت بھی زیادہ ہے اس میں چینی بھی زیادہ ہے آپ سرگودہ جائیں اور بلوال سرگودہ اس پورے ایریے میں سڑکوں کے دائیں بائیں چھوٹے سائز کا کینو ٹرالیوں ٹرکوں کے حساب سے پڑا ہوا ہے تو اٹھانے والا نہیں ہے اس ہی کو تھوڑا سا پروسس کر لیں میں بھی تو کاری رہا ہوں نا ٹھیک ہے میری اتنی حیمت نہیں ہے میں اتنے پنجابی میں کہتے ہیں اتنے جوگہ نہیں ہوں کہ میں پورے ملک کی وہ کر سکوں لیکن جتنے جوگہ ہوں میں اتنی ایفٹ تو کر رہا ہوں نا تو آپ بھی کرنا شروع کر دیں اور ملک میں بہتری آ جائے گی پتہ نہیں کیوں چلیں یہ کچھ سوالات تھے آپ سے جو لوگوں کی طرف سے آ رہے تھے کہ سائلیچ پہ بھی آپ لوگ کو یہ ویڈیو بنائیں آپ صاحب سے سوالات کریں ہاں مجھے آتے ہیں کہ لائف شک میٹ میں کی طرف سے آ رہے ہیں کہ جناب آپ صرف فش کے ہوگی رہے ہیں لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے میں وہ کرتا ہوں جیسے آپ سائلیچ کی مجھے پنچ ہو رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ تو گورنمنٹ لیول پہ بھی غلطی ہو رہی ہے صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آپ بندہ کو کر رہا ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو رہی ہے تو اس لیے ضروری تھا اگلی جو ہے ٹاپک آپ کو ٹاپک بتایا کریں کہ جناب یہ اس پہ یہ پرابلم آ رہی ہے تو ہم اس پہ آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ اور صحیح صحیح گائیڈ کریں گے غلط نہیں کہیں گے ایسے کافی پیسٹ نہیں ہوگی ریسارچ بیسٹ چیزیں آپ کو بتائیں گے اور لوجک کے ساتھ بتائیں گے اور چیلنج بھی ہوگا کہ کوئی بندہ میرے سے اگر آکے ڈیبیٹ کرنا چاہے تو ویلکم بلکم 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 اور آن ایئر لائف بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کچھ بندہ آئے تو صحیح بلکم انشاءاللہ ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا جو بہت سارے لوگوں کے سوالات کے سیلس کے بارے میں ان کے بھی جوابات ملے ہوں گے اب دے آج کے لیے ہم اجازت اللہ حافظ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے